کہ سٹیٹ بینک کو پاکستان جو ہے وہ پیسہ ریلیس کرے گا یا الیکشن کمیشن کو جو کہ وہ نہیں دے سکتا اور وزارت خزانہ کو اب اس کے پاس وہ منڈیٹ نہیں ہے فنڈ کی ایک ہتمی منزولی کا اختیار قومی سامنی کے پاس ہے ایک بات تو ثابت ہوگی کہ مسئلہ فنڈز کا نہیں ہے اف کورس نہیں السلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر آسنین جعوید اور آپ دیکھ رہے میرا ڈیجٹل چینل وہی ہوا جو ہونا تھا سٹیٹ بینک نے آج کی تاریخ تک الیکشن کمیشن کو پیسے دینے تھے لیکن وہ پیسے جاری نہیں ہوئے بلکہ ایک بہانہ سامنے آ گیا قائم مقام گورنرس سٹیٹ بینک سیما کامل قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی براہ خزانہ میں بیش ہوئی اور انہیں بتایا کہ سپریم کورٹ کی ہدایت ہے پنجاب انتخابات کے لیے سٹیٹ بینک نے 21 ارب روپے کے فنڈز تو مختص کر دیئے تاہم ان فنڈز کی اجراء کا اختیار سٹیٹ بینک کے پاس نہیں ہے یہ وہ بات ہے آپ کو یاد ہوگا شکرشید صاحب کے پاس پاور شوک کے اندر پروگرام کے اندر انہوں نے نہایت جاریحانہ طریقے سے مجھے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ اپنے سارے قانون کو اور اپنی ساری معیشت کی سمجھ بوجھ کو اور فینانشل کی سمجھ بوجھ کو اور بروکرسی کی سمجھ بوجھ کو اپنے پاس رکھیں سٹیٹ بینک تو ان کے رکھ دے گا یہی بات معاملات ہوتے ہیں جب آپ شکرشید صاحب کی طرح کے بہت سارے اور جو ہردل عزیز ہیں میڈیا کی اور افکورس ان کی وجہ سے لائکنز بڑھتی ہیں اور یہ ٹی آر پی کنگز ہیں لیکن اصل بات یہ ہوتی ہے کہ ٹی آر پیز تو مل جاتی ہیں لیکن ریالٹی نہیں ملتی تو بہت سارے جو ہیں یہ بائس آپ کو ریسپونسز دیتے رہے کہ یہ جی سٹیٹ بینک آپ کو ریلیس کر سکتا ہے پیسے دے سکتا ہے لیکن میں نے آپ کو دونوں قسم کی باتیں دی جن میں سے ایک بات یہ تھی کہ وہ سپیشل فنڈ سے اجراہ کر سکتا ہے جس کو چارج سپیشل فنڈ کہتے ہیں جس کے اندر سے جو اکاؤنٹ ون سے جو ہے وہ پیسہ دیا جا سکتا ہے اچھا اب اس کے بعد بھی اس کو پارلیمنٹ میں جانا تھا اور وہی بات آگے میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ پارلیمنٹ میں ہی ڈسکس ہوئی اور پھر انکار ہو گیا اور میں نے یہ کہا تھا کہ یہ انکار ہوگا تو یہ تن کے رکھ دے گا اس کو تن کے رکھ دے گا اس کو تن کے رکھ دے گا عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں خان صاحب اور خان صاحب کی محبت کرنے والوں تھوڑی سی بات یہ سمجھیں کہ ہر چیز کو تن کے نہیں رکھ دینا کچھ چیزیں طریقہ کار کی ہیں کچھ چیزیں معاملات کی ہیں کچھ چیزیں نگوشیشن کی ہیں اور کچھ چیزیں جو ہیں وہ مل بیٹھ کے بات کرنے کی ہیں خان صاحب کی ایک فورن پولیسی کے مطابق اگر طالبان سے بھی نگوشیشن اگر ان کے ذہن میں ہیں لیکن یہاں پر انہوں نے سیاسی ڈیڈ لوگ ایسا کریٹ کر رکھا ہے کہ انہوں نے اب جس طریقے سے بکٹی اپنے آخری دنوں کے اندر وہ بلکل غاروں کے اندر بیٹھ کر اپنا ایک زمانے تک وہاں پر سارا کچھ نظام اور انتظام سنبھالتے رہے اب اسی طریقے سے زمان پاک کا ایک خاص حلیہ بنا دیا لوگوں نے اس کو انجوئے کرنا شروع کر دیا وہاں پر بیٹھ کے ہو رہی ہیں وہاں پر سارے ٹاک شوز ہو رہے ہیں وہ سارا معاملات بن رہے ہیں یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں لیکن اصل حدف سے دوری ہے حدف یہ تھا کہ اکیس عرب روپے کا اجراح ہونا ہے لیکن میرا سوال یہ تھا کہ میں اس حق میں ہوں کہ الیکشنز فوری طور پر ہوں اور سپریم کورٹ کی ججمنٹ جو ہے وہ جیسے عمرتہ بندیال صاحب نے جو کی ہے وہ بلکل ٹھیک ہے لیکن آپ کو یہ پتہ ہے کہ سٹیٹ مینک کو پاکستان جو ہے وہ پیسہ ریلیس کرے گا یا الیکشن کمیشن کو جو کہ وہ نہیں دے سکتا اور وزارت خزانہ کو اب اس کے پاس وہ منڈیٹ نہیں ہے اور اگر ہوتا تو بھی وہ جو ہے وہ دوبارہ سے پارلیمان کے اندر آنا تھا پارلیمان ان کو یہ ریکویسٹ کرتا تو اس طریقے سے یہ پروسیجرل طریقہ کار تھا جو بننا تھا جو میں نے عرض کی تھی اور وہ نہیں ہوا ہونا یہ تھا کہ وہ کنٹیمٹ کی طرف جاتی ہے اور یہ اس کے اندر ٹائمز ضائع کرنے کے بجائے در ایک وزیراعظم صاحب کو پیش ہونا تھا اور وزیراعظم صاحب کے پر کنٹیمٹ لگنے کے ساتھ پوری کی پوری اسمبلی کو ڈیزولف کرنا تھا اگر آپ کو پتہ ہونا چاہیے عمرتہ بندیال صاحب بھی شاید میرا خانہ میں ٹائم کل کر رہے ہیں کیونکہ ان کا ٹائم بھی اب تھوڑا رہ گیا اب اگر وہ ٹائم کو بچاتے اور وہ اپنے ہوتے ہوئے یہاں پہ اسمبلی ڈیزولف کرنا چاہتے تو کر سکتے تھے اس کے بعد سے تو اسمبلی ڈیزولف بھی نہیں ہونی ان سے کیونکہ وہ چلے جائیں گے وہ بھی ان کے پاس سب اشتیارات ایک نیچر کی کچھ چیزوں کے اوپر تو وہ ہیں ہی نہیں تو وہ کر نہیں سکتے اور ادھر آپ نے دیکھا ہے کہ شہواز شریف صاحب جو ہے وہ پروجیکٹس کے اوپر بریفنگز لے رہے ہیں اور وہ سارے معاملات کو جو ہیں وہ اس طرح سے ہی رن کر رہے ہیں جس طرح سے ان کو ان کے پاس سگنل ہے تو وہ کر رہے ہیں کہ فور لانگر رن جو ہے وہ آپ کے اگلے تین چار سال آپ کو چھڑا نہیں جائے گا تو یہ وہ معاملات ہیں جو آپ کے سامنے ہیں اب ایسا لگ رہا ہے کہ وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناولہ کی تڑی کام کر گئے رانہ سناولہ نے ایک ٹی وی شو میں خبردار کیا تھا کہ سٹیٹ بینک کے جو افسران الیکشن کمیشن کو رقم ادا کریں گے انہیں ریکاوری کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور کہا کہ ایسا نہ ہوا تو افسران ساری زندگی ایسا عرب روپے کی ادائیگی کرتے رہے گے یہ سیاسی باتیں ضرور ہوتی ہیں لیکن سٹیٹ بینک رانہ سناولہ سے بھی نہیں ڈرتا رانہ سناولہ سے اس کو کوئی لینا دینا نہیں سٹیٹ بینک آئی ایم اف کے سٹکچرنگ کے نیچے ہیں یہ میں آپ کو کمپلیٹ طریقے سے بتا رہا ہوں اس کا ایک الگ منڈیٹ ہے وہ وزارت خزانہ سے بھی کٹ چکا ہے تو آپ یہ بات سمجھ لیں کہ سٹیٹ بینک اور پاکستان کے اوپر اگر آپ کو بہت زیادہ درت ہے تو آپ یہ سوچیں کہ سٹیٹ بینک اور پاکستان کو وزارت خزانہ سے الگ نہیں ہونا چاہیے تھا اسحاق دار صاحب کی بیمانیوں کی وجہ سے وہ الگ ہوا ہے یہ ہے آپ کا پوائنٹ یہ ہے وہ چیز یہ ہے وہ ڈسکورس جس کے اوپر آپ کو سوچنا پڑے گا جو ریفارمز کی بات ہے اب دیکھیں کہ آج سٹیٹ بینک نے الیکشنی کمیشن کو فنڈز جانی کرنے سے اپنی جو معذوری زائد کر دی آج ممبر قومی اسمبلی کیسے رحمت شیط کی سبراہی میں قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی براہ خزانہ کا اجلاس ہوا جس میں وزیر قانون آزم نزیر تارد وزیر مملکت براہ خزانہ آئیشہ غونس پاشا ڈپٹی گورننس سٹیٹ بینک سیما کامل اور وزیر آزم کے معاملے خصوصی تارک باجوا بھی شریک ہو سب سے پہلے تو وزیر مملکت براہ خزانہ آئیشہ غونس پاشا نے قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی براہ خزانہ کے حکام کو بیوینڈی کے سٹیٹ بینک کو پارلیمان کی منظوری کے بغیر اخراجات کے اختیار نہیں اور یہ کہ فنڈز کی اجراح کا معاملہ آج ہی باقیہ کابینہ کے سامنے رکھا جائے گا جہاں سے منظوری کے بعد یہ کیس قومی اسمبلی میں لے لیا جائے گا یعنی معاملہ واپس قومی اسمبلی میں جائے گا جہاں پہلے ہی منیبل مسترد کیا جا چکا ہے کمیٹی میں وزیر قانون آزم نسید تارک نے کہا کہ عدالتی آرڈر کے ذریعے فنڈ کے اجراح کا معاملہ قومی اسمبلی کے سامنے رکھا جائے کیونکہ فنڈز کی تقسیم کے آئینی طریقہ کار کو اختیار کرنا ہوگا ورنہ کل کو اکیس ارب روپے کے فنڈ کا حساب کون دے گا اور ایک وزیر قانون بھی وہی متفق منطق دور آئی کہ جو وزیر داخلہ نے سٹیٹ بینک کے افسران کو خبردار کرتے ہوئے کہا تھا کہ وزیر قانون نے بھی کمیٹی میں کہا کہ اگر سٹیٹ بینک فنڈ جاری کر دیتا ہے تو کیا مستقبل میں یہ یعنی سٹیٹ بینک افسران کی تنخواہوں سے کٹے گا کہ گورننس سٹیٹ بینک دیں گے کیونکہ کل کو سوال ہو سکتا ہے کہ فنڈ کی اجرات آئینی طریقہ کار اختیار نہیں کیا گیا یہ شاید عدالتی احکامات میں قانونی معاملہ اور اوورلک ہو گیا کمیٹی کو اٹھونی جنرل نے کہا کیا کہ سپریم کورٹ نے کہا کہ فنڈ جاری کر کے ایکس پوس فیکٹو منظور کر لی جائے تاہم مسئلہ یہ ہے کہ اگر قومی سمدی تیس جول تک فنڈ کی منظوری نہ دی گئی تو پھر اکیس عرب کا ذمہ دار کون ہوگا اور اگر یہ صورتحال ہوتی ہے تو اس حوالے سے سنجیدہ مسائل پیدا ہو سکتے اور ساتھی کہا کہ ایک آپشن یہ ہے کہ قومی سمدی سے ابھی ایکس پوسٹ فیکٹو فنڈ کی منظوری لے لی جائے کیونکہ فنڈ کی ایک ہتمی منظوری کا اختیار قومی سمدی کے پاس ہے اٹھونی جنرل نے مزید کہا کہ قومی سمدی نے کہا کہ منظوری نہیں دیں گے تو اس کے ایکس پوسٹ فیکٹو منظوری مشکل ہو جائے گی اٹھونی جنرل نے تجویز دی کہ قومی سمدی سے پہلے منظوری لے لی جائے تو بہتر ہوگا ایک بات تو ثابت ہوگی کہ مسئلہ فنڈس کرنے نہیں ہے کبھی بھی نہیں تھا ایشو ہی نہیں تھا مسئلہ یہ تھا کہ الیکشن نہیں کرانے اب کیوں نہیں کرانے کہ وہ ایک شیر کہتے تھے کہ وجہ پوچھو گے تو عمر بیٹ جائے کہاں نہ برے لگتے ہو تو بس لگتے ہو تو یہ زد کے اوپر کوئی شیر بھی نہیں ہوتا اور اس کے پروفیزن بھی ضروری نہیں ہوتا ایک زد ہوتی ہے بس کہا اچھے نہیں لگتے تو بہت نہیں لگتے تو مسئلہ الیکشن میں ہارنے کی خوف کر پی ڈی ایم کو لگتا ہے کہ جو ایک ہوا عمران قان کی مقبولیت جو چل رہی ہے اگر چودہ مئی کو پنجاب میں الیکشن ہو گئے تو باقی سیاسی پارٹنگ کی زمانتیں ضبط ہو جائیں گے اور آئندہ جنرل الیکشن کا انتخاب کا نتیجہ کیا ہوگا اس سے خدشے کا اظہار بھی کمیٹی میں کر دیا گیا آج کمیٹی کے رکر برجیس طاہر نے پنجاب میں الیکشن کمیشن کو ملک کے نقصان کے ساتھ جوڑتے ہوئے کہا کہ اگر ملک کو نقصان پہنچانا ہے تو پنجاب میں پہلے الیکشن کروالیں انہوں نے سٹیٹ بینک اور وزارت خزانہ کی حکام سے سوال کیا کہ سپریم کو سٹیٹ بینک کو فنڈ سفراہم کرنے کی ہدایت کیسے دے سکتی ہے اور کہاں ہم کہے چکے ہیں کہ صرف پنجاب انتخابات ملک کے لیے نقصان دے ہوں گے کیونکہ جو پنجاب میں جیتے گا وہی باقی تینوں صوبہ میں جیتے گا اور پاکستان کے زیر انتظام کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی اسی جماعت کی حکومت ہوگی لفظوں پر غور کریں اب یہ بات بالکل درست ہے کہ آپ 65 کہتے ہیں پنجاب اس ٹائم پر پی ٹی آئی کے تسلط میں اور پی ٹی آئی جو ہے وہ بالکل ان کے گلے کی ہڈی بن چکا ہے یہ لوگ ختم ہو چکے ہیں سیاسی طور پر ان کی موت ہو چکی ہے اور یہ کسی طور پر بھی نہیں آ سکتے رہی بار کلیکشن کمیشن پروسیجر لاؤ میں صرف میری عرض یہ تھی ون نائنر میں عرض کر دوں کہ عمر اطاب بندیال صاحب جو ہے وہ ایک کچھ خاص سوچ کر کچھ دانائی کی بنیاد کے اوپر اور انہوں نے سٹیٹ بنک کو پاکستان کی ایک بات کر کے اور اس کو میڈیا کی زینت بنا دیا کہ ایک اور نئی ڈسکشن شروع دی ورنہ یہ پہلے بھی پرابلم نہیں تھا یہ اب بھی پرابلم نہیں ہے یہ پارلیمان جو ہے وہ گلچ ڈالنا ہے تو وہ انہوں نے ڈالنا ہی ڈالنا ہے مسئلہ فانٹس جاری کرنے کا نہیں ہے مسئلہ صرف الیکشن نہ کروانے کا اور یہ الیکشن نہیں کروائیں گے نہیں کروائیں گے باقی ساری ڈسکشنز اگر میں کہوں کہ پروسیجرل تھی یہ نون پروسیجرل تھی یہ میٹر نہیں کرتی اور کچھ باتیں جو ہے وہ تن کے رکھ دیں گے ادھر بھی تن کے رکھ دیں گے اور ادھر بھی تن کے رکھ دیں گے میں صرف یہ کہنا ہوں کہ تھوڑی سی جو ہے وہ سائشتگی پیدا کی جائے اور چیزوں کو دسپلن کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کی جائے یہ تن تو نہ تن ہو گیا تو پاکستان کا نظام جو ہے وہ بربادی کی طرف چلے جائے گا آپ کہتے ہیں کہ الیکشن سے نقصان ہوگا میں یہ کہہ رہا ہوں الیکشن نہ ہوا تو اس سے بہت بڑا نقصان ہوگا